اسلام علیکم ویورس ایم شویب خان چانڈیا ویلکم تو شویب چانڈیا یوٹیوب چینل احساس لیبر پروگرام یعنی وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ والا جو پیکٹ تھا اس کا کل سے اجراح ہو چکا ہے اور کل سے پیسے ملنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کیٹیگری فور جس کی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی تھی اپنے چینل پر کیٹیگری فور بھی شروع ہو چکے جو کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیٹیگری وان ٹو تری یہ کیٹیگری شروع ہو چکی ہے کیٹیگری فور جس کے ذریعے آپ کو وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ یا احساس لیبر والے پیسے ملنے تھے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کیٹیگری چار کیا ہے اس میں کن لوگوں کو فائدہ ہوگا کتنے پیسے ملیں گے اور کن لوگوں کو یہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ احساس لیبر پروگرام کے ذریعے کیٹیگری چار کیا ہے یا پھر پیسے آپ کو کیسے ملیں گے درخواست آپ کیسے دیں گے کیا کچھ کیسے کیسے کرنا پڑے گا تو یہ سب جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے شویب چانڈ یا یوٹیوب چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ملے کے بل آئیکن کو بھی پریس کریں مزید اس طرح کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیٹیگری چار کیا ہے دیکھئے دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو ہر روز دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ہماری وہ ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہوں گے جس میں ہم نے آپ کو پہلی تین کیٹیگریز کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے آپ کی پہلے والی تین کیٹیگریز میں جانج پڑتال ہوئی اب احساس پروگرام میں ریجسٹریشن کرواتے ہیں اکاسی اکتر کے ذریعے یا ویب پورٹل کے ذریعے اس کے علاوہ ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ چل گیا ہے کتنے لوگوں کو بارہ ہزار مل گئے ہیں کتنے لوگوں کو بارہ ہزار ملنا باقی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے پوری تفصیل آپ کو بتا دی تھی آپ نے اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے ذریعے وزیر آزم آپ تک بارہ ہزار پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ پہلے تین کیٹیگریز سے مختلف کیسے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جو پہلے تین کیٹیگریز سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کرونا فانڈ دیا تھا اس سے مل رہے ہیں آپ جتنے بھی بارہ بارہ ہزار پہ لے چکے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو کرونا کے لئے فانڈ دیا گیا تھا اس سے آپ کو بارہ بارہ ہزار پہ مل رہے ہیں لیکن یہ جو کیٹیگری ہے یہ اس سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ اس میں پاکستانی عوام اور عمران خان مل کر آپ کو بارہ ہزار پہ دے رہے ہیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ایک روپیہ دیں گے تو میں چار روپے خود ملا کے آپ کے ایک کو پانچ بنا دوں گا مطلب آپ اگر ایک لاکھ دیں گے تو میں پانچ لاکھ بنا کے غریب عوام میں تقسیم کروں گا جی ہاں پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ امداد دینے لائک ہیں ہر کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ امداد لینے لائک ہو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے امداد دینے کی تو انہوں نے اپنے پیسے جمع کروا ہے کرونا ریلی فنڈ میں اور یہ سب پیسے مل کر تین عرب روپے بنے ہیں کبھی بھی یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں اور جتنے بھی یہ پیسے جمع ہو جائیں گے یہ پیسے پھر بارہ بارہ ہزار ایک غریب کو دیے جائیں گے تقریباً پنتالیس لاکھ لوگوں کو بارہ بار ہزار پر ملنے ہیں اس پروگرام کی وجہ سے اور اس میں فرق یہ بھی ہے کہ پہلے جو تین کیٹیگریز چل رہی ہیں ان میں کیٹیگری وان جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے باقی جو دو کیٹیگریز تھی دو تین ان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے والی تین کیٹیگریز میں ملازمین کو بارہ ہزار نہیں مل رہے تھے لیکن اس چوتھی کیٹیگریز میں ملازمین کو بھی بارہ ہزار مل رہے ہیں اس کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کیٹیگریز میں درخواستیں ابھی بھی جاری ہیں اس کیٹیگری میں درخواستیں آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں پہلے والی جو تین کیٹیگریز تھی ان کی درخواستیں باندھ ہو چکی تھی انیس اپریل سے اس چوتھی کیٹیگری میں درخواستیں ابھی بھی آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں اور درخواست کیسے جمع کروانی ہے آپ اس کے لئے ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کیسے آپ لوگ اس پروگرام میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی بارہ ہزار پر مل جائیں اس ویڈیو کا لنک ہم آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے آپ نے درخواست جمع کروانی ہے اگر ابھی تک آپ نے درخواست جمع نہیں کروئے تو جلدے سے درخواستیں جمع کروالیں ورنہ یہ درخواستوں والا جو ویب پورٹل ہے یہ بھی بہت جلد باندھونے والا ہے یہ بھی میں آپ کو انفرام کر دوں کہ یہ ویب پورٹل اگلے ساتھ آٹھ دن میں باندھ ہوگا اس کے بعد آپ لوگ اس میں درخواستیں اپنی جمع نہیں کروا پائیں گے اگر ابھی تک آپ نے درخواست جمع نہیں کروئے تو آپ لوگ درخواست جمع کروائیں اس پروگرام میں بھی جو لوگ ریجسٹریشن کروائیں کہ ان کا بھی ڈیٹا احساس کے ڈیٹا بیس میں جائے گا اور اس سے ہی آپ کو بتایا جائے گا اور جان پر تال بھی احساس والے ہی کار رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو احساس اپجنسی کیش پروگرام کی طرف سے بارہ ہزار پہلے ہی مل چکے ہیں تو اس پروگرام سے آپ کو بارہ ہزار پہ نہیں ملیں گے کیونکہ انہوں نے صاف سا بتایا ہوا ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں یا پھر آپ نے پہلے کروائی ہوئی ہے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرہ کے ڈیٹا بیس کے ذریعے احساس کے پاس پہنچے گا اور احساس والے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو بارہ ہزار پہ احساس کی طرف سے مل چکے ہیں تو پھر آپ کو اس پروگرام سے بارہ ہزار پہ نہیں ملیں گے اگر آپ کو نہیں ملے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو پیسے ملیں گے مزید اس پہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے یا پھر ہمیں کوئی نئی انفرمیشن ملتی ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آج کی ویڈیو بس یہی تک تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں مزید اسٹرہ کے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ